السلام علیکم دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ ناحل میں بھی دودھ کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے جانوروں میں چوپائیوں میں آپ کے لئے ایک سبق رکھا ہے کہ ان کے پیٹوں میں گوبر اور لہو ہے اور وہاں سے ہم آپ کو خالص دودھ نکال کے پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوائے دودھ کے کسی ایسی چیز کو نہیں جانتا جس کے اجزاء ایک ہی وقت میں کھانے اور پینے کا کام دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لئے اونٹنی کا دودھ ایک مفید شائع ہے اس لئے یہ ہر قسم کے درختوں سے چرتی ہے اور اس میں ہر مرض سے شفا ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کے دودھ سے علاج کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں پر چرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گھر کی پالی ہوئی بکری کا دودھ دہا گیا اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر میں واقع جو کونہ تھا اس کا پانی شامل کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ قبول فرمایا اور نوش کیا بخاری شریف میں حدیث یہ موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور ان کا دودھ پینے سے بھی منع فرمایا ہے ماں کا دودھ اپنے بچے کو پلانا فرض ہے جو عورتیں مکررہ مدت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتیں وہ چھاتی کے کیسر میں مبتلا ہو سکتی ہیں یا ہو گئی ہیں یا ہو جاتی ہیں تو یہ عورتوں کے لئے بچوں کو دودھ پلانا ان کے لئے صحت کا باعث بوتا ہے افادیت کے لحاظ سے اور شفا کے لحاظ سے بکری کا دودھ پہلے نمبر پر گائے کا دودھ دوسرے نمبر پر اور اونٹنی کا دودھ تیسرے نمبر پر ہے حاملہ عورتیں ایام حمل کے دوران روزانہ دودھ پیا کریں اس سے جو پیٹ میں نشو نمہ پانے والا بچہ ہے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس میں فاسپورس اور کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے ہر قسم کے زہریلے مرض میں دودھ پینا مفید ہے دودھ پینے سے میدے کی جلن دور ہو جاتی ہے دل کو تسکین ملتی ہے اگر کوئی زہر کھا لے یا کسی کو کوئی زہر کھلا دے تو اسے دودھ پلائیں یہ جسم سے زہریلے مادے اور فاسد مادوں کو دور نکال دیتا ہے تیزاب پینے والے کو دودھ پلاؤ اس کے پینے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے بخار کی حالت میں نیم گرم دودھ پینا بڑا مفید ہے پیٹ کے السر میں دودھ کا استعمال فیدہ دیتا ہے دودھ پینے سے بھوک بڑھ جاتی ہے دودھ پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے دودھ سے بنی ہوئی دہی کی لسی فوراں حضم ہو جاتی ہے اور جسم کو مکمل غزائیت پہنچاتی ہے پیچس کے مریضوں کے لیے دہی بہت مفید ہے جن افراد کو بجلی کا جھٹکا لگ جائے انہیں فوراں نیم گرم دودھ پلانا بہت مفید ہے بکری کا دودھ شفاہ ہے اور تبدک کے مرض میں مفید ہے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے چہرے کی رونک میں اضافہ ہو جاتا ہے چہرے پر تازگی اور نکھار آتا ہے جن عورتوں کو خون کی بیماری ہے اکثر ان کا خون آتا رہتا ہے اس کو استسکہ کہتے ہیں اس میں بھی دودھ پینا مفید ہے دودھ پینے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جسم کی خوشکی دور کرنے کے لیے دودھ کا استعمال بہت مفید ہے اور جلدی امراض اور خوشک خارش کے خاتمے کے لیے دودھ پینا بہت مفید ہے دل اور گردوں کے امراض میں دودھ پینا بہت فائدہ دیتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی دودھ پینا بہت مفید ہے اور جو تبدک کا مریض ہوتا ہے اس کو تو روزانہ ایک لٹر دودھ پینا چاہیے دودھ ایک مکمل غزہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ ہے ہمیں دودھ پینا چاہیے تیس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں سنتوں کو زندہ کر کے ہماری زندگی میں صحت و سلامتی لائے آمین